اسلام علیکم اینگلی ٹھوڈ بانیا کیسے ہیں آپ سب لوگ حاضر ہیں ایک اور مزیدار سی ریسپی یہ کہ آپ کے لیے اس کا نام ہے چکن کٹسو سینڈوچ یہ ایک بہت ہی مزیدار قسم کا سینڈوچ ہے بہت ہی عسان ہے اس کو بنانا ہے ان کے انگلیٹس میں مہت کام لگتے ہیں اس میں اتنا مزیدکہ ہے کہ آپ اس کو ایک بار نہیں بار بار بنائیں یہ بہت ہی عسانی سے بن جاتا ہے کرنچی سا مزیدار سا سینڈوچ بنتا ہے تو آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بول میں میں نے دیا ہے بلیک پیپر پیپریکا پیپریکا گالک پاورڈر آنین پاورڈر جنجر پاورڈر سالٹ پاورڈر پومگینٹ ملاسس دیا ہے ون ٹی سکر لیمن جیوس ون ٹی سکر اچھے سے انسا آپ کو مکس کریں گے ایڈ کریں گے اس میں آلیو وائل ون ٹی بل سکر اچھے سے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے اپنا ایک چکن کا لارج فلے لیا تھا میں نے اس کو بیچ میں سے سلائس کر لیا تھا اور تھوڑا سا پاؤن کر لیا تھا اس کو اچھے سے مارین اٹ کریں گے اپنے مارینیڈ میں اور مارینیڈ کرنے کے لیے رکھیں گے تھرٹی منٹس کے لیے دو انڈے لیے تھے میں نے ان کو بیٹ کر لیا تھا اس میں کوٹ کریں گے اپنا مارینیڈ چکن یہ کون فلیکس لیے تھے ان کو میں نے کرش کر لیا تھا حسبے ضرورت آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر اپنا چکن کوٹ کریں گے اور ان کو ایک سائٹ پر رپ لیں گے ایک پین میں میڈیم لو ہیپ پر اس کو فرائی کریں گے پانسی چی امنٹ کے لیے ہائی فلیم پر بلکل نہیں کریں گے ورنہ چکن آپ کا کچھا رہ جائے گا کوٹنگ آپ کی پک جائے گی اس کو نکال کر سائٹ پر رکھنے گی لانگ سب بے بن سلیے تھے میں نے تین عدد اس پر لگائیں گے مائنیز اور اس پر رکھیں گے اپنا فرائی کیا ہوا چکن ٹومیٹو سلائسز رکھیں گے اوپر رکھیں گے چیز سلائس چیز سلائس کو میں نے ٹرائنگل چیپ میں کٹ لیا تھا لیے رکھا ہے لیٹس اس پر رکھیں گے ہیلاپینوز بہت ہی مزیدار فلیور آتا ہے انگیا تو اس کو کریں گے بند اور یہ ہمارا مزیدار سا چکن کٹسو سینڈوچ تیار ہو گیا ہے بہت ہی حسان ہے اس کو بنانا اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے دعا ہمیں یاد رہیں اللہ حافظ